اسلام علیکم گائز اس محمد مطیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مطیب ٹیک دوستو آج کی ویڈیو پنٹریسٹ ایپ کے بارے میں میں یہ بتاؤں گا کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شو ہوتی ہیں ہم اسے اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم اسے کیسے ٹرافک حاصل کر سکتے ہیں دوستو ٹرافک کو میں بتاتا چلوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے چینل کے ویوز کو انکریز کر سکتے ہیں اور سبسکرائبلز کو انکریز کر سکتے ہیں پنٹریسٹ کی مدد سے تو دوستو آپ سب سے پہلے جائیں ایپ سٹور میں یہ دیکھیں میں نے App Store open کر لیا App Store open کرنے کے بعد اب ادھر سرچ بار میں جائیں سرچ بار میں آپ سمپلی جا کے ادھر لکھیں Pinterest تو یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس شو ہو چکا ہے Pinterest یہ دیکھیں یہ Pinterest ہمارے پاس شو ہو گیا ہے اس پہ میں نے کلک کر لیا ہے میرے پاس update مانگ رہا ہے آپ چونکہ نئے download کریں گے update نہیں مانگے گا میں اسے بھی update کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آگی اس کی rating 4.7 rating ہے اس کی out of 5 نیچے یہ دیکھیں لوگوں نے reviews دیا گیا ہوئے اب اس کی category میں آجائیں lifestyle کی اس کی category ہے تو دوستو یہ ہے Pinterest App اسے ہم نے کر لینا ہے download download کرنے کے بعد simply ہم نے کر لینا ہے اسے open تو دوستو یہ دیکھیں میں نے Pinterest open کر لیا تو یہ social networking platform ہے تو یہ باقی سب سے different ہے یا آپ کی Instagram سے different ہوگا یا آپ کی Facebook سے different ہوگا تو اس سے ہم نے یہ دیکھیں star rating دے دی ہے میں نے 3 star اسے rating دی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا hang ہو رہا تھا تو اب بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اب next rating آئی تو میں انشاءاللہ اچھی rating دوں گا اسے تو یہ ایک platform ہے platform کس چیز کا ہے کس طرح کی ویڈیوز اس پر اپلوڈ ہوتی ہیں کیسے چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں کیونکہ انسٹاگرام پہ تو سب کو بتا ہے pictures اپلوڈ ہوتی ہیں Facebook پہ بھی سب کو بتا ہے کہ کیا اپلوڈ ہوتا ہے تو Pinterest کا لوگوں کو نہیں پتا اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے as a YouTuber ہمیں کیا فائدہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ہم کوئی بھی ایک open کرتے ہیں picture اور کوئی بھی data یہ دیکھیں یہ میں نے open کر لیا ہے یہ first one تو دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے یزن ہاں جی یہ اس کی پوری پرفائل آگی ہے تو میں آپ کو کوئی اور پرفائل کھول کے دکھتا ہوں جسے آپ کو clear ہو جائے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے ایک پرفائل open کی ہے ٹھیک ہے اس کی complete پرفائل آگی ہے ہمارے سامنے اس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ اپنا ایک قسم کا link forward کرتے ہیں آپ اپنا link اوپر paste کرتے ہیں paste کرنے کے بعد simply لوگ اس پہ کیا کرتے ہیں click کرتے ہیں click کرنے کے بعد جو آپ کا data ہوتا ہے let's suppose آپ نے youtube channel کا link دیا ہے اس پہ وہ click کریں گے youtube channel پہ youtube channel پہ جب click کریں گے تو وہ یہ آپ کو pinterest اٹھا کے سیدھا آپ کے channel پہ لے جائے گا اور ادھر سے وہ آپ کی ویڈیو کو view کریں گے تو آپ کے viewers بھی increase ہوں گے آپ کی channel کو subscribe کریں گے تو آپ کے subscribers increase ہوں گے تو دوستو یہ ہے pinterest تو میں ادھر saved میں جاتا ہوں saved میں میں نے یہ دیکھیں جو جو pin save کیا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں اوپر دو options آ رہی ہیں ہمارے pins اور boards کی pins اور boards تو pins اور boards کیا ہے یہ جانے کے لئے یہ ویڈیو complete end تک دیکھیں تو دوستو یہ simple آپ ادھر سے ایک دفعہ سمجھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر سے ہم جاتے ہیں youtube پہ youtube پہ یہ ہے ویڈیو second والی how to use zoom cloud app یہ setting میں جائیں جائیں شیئر کریں شیئر کے بعد یہ pinterest پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں pinterest پہ آگیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ pick an image میری جو picture ہے میری جو ویڈیو ہے youtube پہ دی گئی ہے تو اس کے لئے ہم کون سا image کلک کرنا چاہتے ہیں تو ہم first one کرتے ہیں یہ next کر دی ہم بورڈ بنا کے اس پہ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے جو already بورڈ بنائے ہوئے let's suppose آپ نے youtube name کا بورڈ بنا لیا تو آپ کی youtube سے related جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ youtube والے بورڈ پہ اپلوڈ کریے گا تو یہ باقی سب سے different ہے میرے کون کون سے ہوگی save to بورڈ ہوگی ٹھیک ہے اب ادھر سے ہم minimize کریں اسے pinterest پہ جائیں pinterest پہ آکے یہ دیکھیں ابھی جو ہم نے now upload کی ہے یہ دیکھیں یہ میرا بورڈ بن گیا بورڈ کا نام ہے zoom application اب zoom application بورڈ میں نے بنا لیا ہے بنا کے میں نے اس پہ جناب pin کر دی ہے یہ ویڈیو zoom والی تو اس پہ میں click کروں گا یہ دیکھیں میں نے click کیا اس پہ تو یہ open ہو گیا ہمارے پاس اس طرح how to use zoom cloud meeting اس پہ ہم wizard پہ click کریں گے سیدھا آپ کو میرے channel پہ لے جائے گا یہ دیکھیں یہ میرا channel آگیا یہ ویڈیو آگی ادھر سے آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں لائک بھی کر سکتے ہیں تو سارا کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے pin اور board کیا فرق ہے اس میں board یہ ہوگا کہ میری zoom سے جتنی بھی related ویڈیو ہوگی تو وہ زوم والے board پہ آ جائیں گی اور pin وہ ہوگا جتنی بھی ویڈیو میں نے جن کا link شیئر کیا جو ادھر شو ہو رہی ہیں جیسا کہ سامنے یہ شو ہو رہی ہے تو یہ سارا board پہ pin ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں میں نے یہ بتایا آپ آپ کی ویڈیو پہ کلک کریں گے اور اس کے علاوہ آپ کو دوسری ٹریفک جو آپ کی کوئی پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کے پینترس پہ جتنی بھی دوسری ٹریفک ہے وہ سارے اس کے اوپر کلک کرے گی تو وہ دیفینیل آپ کے چینل پہ آئے گے اور لوگ آپ کو سبسکرائب کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پینترس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یوٹیوبر کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس پہ کیسے ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ